اس وقت بھی ہم ایک برطانیہ کے شہر اسٹافورڈ میں ہیں اور وہیں سے تفسیرات دے رہے ہیں دو دن قبل ایک فیصلہ آیا جس نے یقین پاکستان کو پھر ہلا کے رکھ دیا ہے کیونکہ جس قسم کی پاکستان معاشی اور اقتصادی صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں اگر چھے ارب ڈالر کے نقصان کی کوئی خبر سنا دے تو وہ یقینی ساری قوم کے لیے ایک انتہائی افسوسنا خبر ہوگی خبر یہ ہے کہ ریکو ڈیکٹ جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کا پانچواں بڑا ذخیرہ سونے کا اور تانبے کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے اور یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک نعمت ہوگا قدرتی وسائل جن کا اکثر ذکر کیا جا رہا ہے گزرستہ ستر سال میں تو واقعی میں یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی یہ معاملہ بہت عرصے تک چلتا رہا پھر دو ہزار گیارہ میں حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کمپنی جس کا نام ٹیتھان ہے اور یہ ایک آسٹریلین کمپنی ہے جس کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا جو اس وقت تک دو سو پیس ملین ڈالرز جو تھے وہ خرچ کر چکے تھے اس کی فیزیبیلٹی بنانے کے اوپر اور اس کے دیگر معاملات کے اوپر اس کے ساتھ معایدہ جو ہوا کینسل کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ معاملہ جو ہے یہ جو مائننگ وغیرہ ہے اس کی سونے اور تعمے کی یہ ہم خود کریں گے اپنے وسائل سے کریں گے تو بداہر تو یہ بات بہت اچھی رکھتی ہے لیکن اس وقت تک ایک بین الاقمامی معایدہ تھا ٹیتھان ایک بین الاقمامی کمپنی ہے مائننگ کی اور آپ نے آسٹریلین حکومت کے ساتھ کیا تھا جس کے اندر آپ نے بہت ساری چیزیں گر بھی رکھی تھی جس کے اندر پی آئی اے جیسے ہمارا بڑا ادارہ جو تھا وہ بھی اس کی گارنٹی کے طور پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد یہ معایدہ کیا گیا تھا تو پھر اچانک اسے کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پھر یہ معاملہ کورٹس میں گیا اور پھر سپریم کورٹس سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں یہ جو ہے یہ معایدہ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے اب اب یہ کینسل ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو کمپنی سی ٹیتھان یہ گئی بین الاقمامی سالیسی اداری میں جو سنمایہ کارئی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس نے اب پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ پانچ ارب نائنٹی کروڑ سے زیادہ ڈالر کا حرجانہ جو ہے وہ پاکستان کو اس معایدے کو کینسل کرنا یعنی اس کے خلاف اردی کے اوپر ادا کرنے ہوں گے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی بری خبر ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا معایدہ جو ہے اس کے تحت ہمارے کو چھے ارب ڈالر ملنے ہیں اور وہ بھی ہم نے کتنی دس ماہ کی منت خوش آمد کے بعد لیا تھے اور اس کے بعد ہم نے اتنی خوشیاں بنائی تھی اور ابھی ہماری خوشیاں جو تھی اس کو نو دس روز بھی نہ گزرے تھے کہ یہ انتہائی ایک بری خبر جو ہے ہمارے کو سننی پڑی تو اس کے کئی پہلو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی معایدہ کرتے ہیں تو ہمارے کوئی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معایدے کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں خاص طور پر جب ہم بین ملک محامی معایدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جس کے اندر کوئی ایک معاملہ پہ پیش نہیں ہوتا اس میں خارجہ امور آتے ہیں اس کے اندر ہمارے اقتصادی معاملات آتے ہیں جب یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اچانک ہم یہ کینسل کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آلا عدلیہ میں جاتے ہیں اور وہاں بہترین فیصلہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے کو ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے چاہے وہ جذبات کے اندر ہو یا یہ کہ ہمارے کو اپنے اوپر غیر معاملی خود اعتمادی ہو گئی ہے جس کی کوئی وجوہات بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اگر اس طرح کر کے ہم یہ کینسل کر دیتے ہیں پھر ہم نے کئی دفعہ یہ گزارش کی کہ سیاسی معاملات میں بین الاقبامی معاملات میں اپنے کوٹس کو اپنی اعلیہ عدلیہ کو لانا اور ان سے فیصلے لینا یہ ہمارے لئے کس حد تک سود مند ہو سکتا ہے کیا ہماری حکومتیں جو ہیں جنہیں باقاعدہ عوام الیکٹ کرتی ہیں اور جو پارلیمنٹ بھی ہماری موجود ہے وہ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ گورننس کے لئے ہماری منسٹریز موجود ہیں ان سب کی موجودگی کے باوجود بھی منیجمنٹ کے معاملات ہیں جن میں ہسپتالوں کے معاملات ہیں جن میں ڈیموں کے معاملات ہیں پانی کے معاملات ہیں وہ سارے بھی شہروں کی صفائی سترائی کے معاملات ہیں ریلوے نظام کی بحالیوں کے معاملات ہیں وہ سارے کے سالیں ہم کوٹوں سے تیہ کر آ رہے ہیں تو پھر آخر کار یہ جو حکومتیں ہیں جن کا کام ہی گورننس کرنا ہے جن کا کام ہی لوگوں کو سہورت پہنچانا ہے جن کا کام ہی وسائل کو دریافت کر کے اور پھر وسائل کو بروے کار لاکر ملک کو ترقی دینا ہے تو پھر وہ آخر کار ان کا کیا کام ہے اگر وہ کام نہیں کر دی تو وہ سزاوار ہیں اور اگر وہ کام کر رہی ہیں تو کسی طورتے بھی انہیں روکا جائے چاہے اسی کوئی بھی وجوہات ہوں اس پر ہمیں غور کرنا چاہئے کہ کیا یہ جو ہم نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے یہ کوئی صحیح طریقہ کار ہے ہمارے کو سیاسی معاملات بھی عدالتوں میں ہی لے جانے ہیں ہمارے کو منجمنٹ کے معاملات بھی عدالتوں میں ہی لے جانے ہیں اور ہمارے کو شرک معاملات بھی عدالتوں میں ہی لے جانے ہیں تو پھر آخر کار ہماری حکومتوں کو ہماری پارلیمنٹ کو ہماری منسٹریز کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہمارے کو بہت اچھی طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت کے اندر جا رہے ہیں دنیا کس سمت میں جا رہی ہے مینجمنٹ مالیات اقصاصیات کے کیا اسکول ہیں معاہدہ بین القوامی جو کیے جاتے ہیں ان کے کیا اسکول ہیں اس حوالت ہم کہیں گے کہ ترک کمپنی کے معاملے میں بھی ہم نے اسی قسم کی حرکت کی تھی ہم نے وہ لے لیا تھا فیصلہ اور اس کے بعد پھر وہ جب وہ گئے بین القوامی فورم پہ وہاں بھی ہمارے کو سب کی اٹھانی پڑی تھی نقصان اٹھانا پڑا تھا تو آخر کار اس طرح ایک طرف تو ہم اتنی بری حالت میں ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ نقصانات اٹھا رہے ہیں ایک بات کا ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آج جو ہم نے چار پانچ سال پہلے کیا تھا یعنی دوہزار گیارہ میں تو آج دوہزار انیس میں جا کر اس کو آج ہم بھگت رہے ہیں تو اس لیے یہ بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ آج بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یعنی ایک سال پہلے جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کو بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا چار سال یا پانچ سال کے بعد تو بہتر یہی نہیں ہے کہ آج ہی ہم غور کر کے آج ہی ہم اپنے آپ کو کرر کر لیں کہ کل ایسا وقت ہی نہ آئے کہ ہمارے کو پھر یہ رونا پڑے اور پھر ہمیں افسوس کرنا پڑے موسیقی